بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد روہ نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و للہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یا سیدی یا حصول اللہ صلات و السلام علیہ السلام علیہ السلام یا سیدی یا حبیل اللہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہوتے کہا خلیلو بنا اے کعبہ و منا ہوتے کہا خلیلو بنا اے کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے بے شک لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان خوش نصیب کو حج بیت اللہ نصیب ہوتا ہے اور وہ حج کے عداب کے مطابق وقوف عرفات کرے مناسق کے حج عدا کرے تو فرمایا کنوہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے شکم سے اس نے نیا جنم لیا ہو ہم کہاں موجود ہیں مدانے بولو بل کے میری اور آپ کی اس وقت کہاں پہ حاضری ہے یہ مدانِ عرفات ہے عرفات اسے کیوں کہتے ہیں عرفات اس لئے کہتے ہیں اس کے دو معنی ایک اعتراف سے ہے ایک معرفت سے ہے جو روٹ ورڈ ہے جسے مصدر کہتے ہیں اگر اعتراف سے لو تو اس مدان میں آکے بندہ اپنے گناہوں کا خدا کی بارگاہ میں اعتراف اور اقبال جرم کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا وَلَا يَغْفَرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَا فَغْفِرْ لِمَغْفِرَتَ مِنْ اِنْتِكَ وَرْحَمْنِ اِنَّكَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ کی رحمت یوں برستی ہے کہ انسانوں پہ تو کیا برسے اس کی تو بات ہی چھوڑو اور اس کے ماننے والوں کو کتنا نوازتے ہیں یہ تو ایک اور بات ہے مدانِ ارفات کی حدود میں اگر ایک بے جان پتر بھی آ جائے تو اللہ اپنے رحمت سے اسے بھی جبلِ رحمت بنا دیتا ہے بنا دیا نا جس پہاڑ پہ رحمت پر وردگار پرسی جناب آدم حووہ علیہ السلام نے جب وہاں کھڑے ہو کے دعا مادی اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں اپنی محفرت سے اپنے کرم سے نوازا تو اسی ادا کو اور اسی سنت پر عمل کرتے سیدنا عبر حیم علیہ السلام کی اداوں پر عمل کرتے ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے حیث عبر حیم علیہ السلام کو فرمایا وَعَذٍ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِ اے بیارِ خلیل لوگوں کو حج کے لئے پکارو دنیا بھر سے آج جتنے بھی انسان ہے وہ اس کا بھی فلسفہ علماء یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبر حیم نے ارس کیا تھا مولا میں تو پکاروں گا لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی تو جواب ہوا اے بیارِ برحیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور قیامت تک کے لئے بنی آدم تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے مکہ میں کھڑے ہو کر حضرت عبر حیم علیہ السلام نے پکارا منادی دیا لوگو اللہ کی گھر کا حج کرو تو ماں کے رحموں میں شکموں میں باپ کی پشتوں میں جہاں جہاں کسی روح نے وہ آواز سنی اور اس پر کہا لبے اللہ تعالیٰ اسے عرفات کی حاضری نصیب کرتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں جنہیں اس سال ایک بار پھر آج کا دن اور یہ جگہ اور یہ مبارک لمحے اور قبولیت کی گھڑییں نصیب ہوئیں